اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا حوث عبدالل اور آپ لوگ دیکھیں عبداللہ سپوٹ اپ ڈیٹ دوستو آج میں پاس آپ لوگ کے لئے کرکٹ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ ہے مگر شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگ سے درخواست کرنا چھاہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں گیا تو پلیس سبسکرائب کر عبداللہ سپوٹ اپ ڈیٹ کو اور ساکھ جیسا بیل آئیکن کو بھی بجائے تاکہ آپ لوگ کو مزید لیٹس کرکٹ این ورسنگ اپ ڈیٹ ملتی رہے ہیں ایشا کپ میں پاک بھارت دنگل کے لئے تین بار میدان سجے گا روہ سال یو اے میں شیڈول کیا جانے والا ایشا کپ ٹورنمیٹ قبل عزے دوزار آٹھ میں متعارف کرائے جانے والے فارمیٹ کے تحت ہی کیلہ جائے گا ایونٹ میں شریک چھے ٹیموں کو دو گروس میں تقسیم کر کے دونے تو ٹاپ سائٹ پر مشتمل سپر فور مرحلہ ہوگا بعد فائنل کیلہ جائے گا ایک غیر مرکی ایک سائٹ پر جاری کردہ شیڈول کے مطابق 18 ستمبر سے شروع ہونے والے ایشا کپ میں گروپ اے میں شامل پاکستان اور بارت کا میچ 21 ستمبر کو ہوگا اگر تیسری کوالیفائر ٹیم نے کوئی اپسیٹ نہ کیا تو سپر فور مرحلے میں روایتی حریب ٹیم میں مدد مقابل ہوگی گروپ بی میں شامل بنگلہ دیش سری لنکا اور افوانستان سے راؤنڈ آف فور میں کوئی بھی جگہ بنائیں ہنڈ ٹیموں کی قوت اور فارم کو دیکھا جائے تو فائنل تک رسائی کے لیے بھی پاکستان اور بارت کو فیورٹ قرار دیا جا سکتا ہے امکان یہی ہے کہ دونوں ٹیمیں ٹائٹل کے لیے برتریگی جنگ لڑے گی شیڈول کے مطابق پاکستان کا یونٹ میں پہلا میچ 18 ستمبر کو کالیفائر ٹیم سے ہوگا دوسرا مورکہ بارت کے ساتھ 21 تاریخ کو تے ہے ٹیموں کی پائنڈ پوزیشن تے ہونے کے بعد سپر فور راؤنڈ مرحلہ 18 ستمبر تک جاری رہے گا فائنل تیس تاریخ کو ہوگا یاد رہے کہ ایشیا کپ کی مذبانی کے لیے ابو زیبی اور دبائی کے نام پہلے ہی سامنے آ چکے ہیں تو دوستو جس طرح اس اپ ڈیٹ کو دیکھا جائے تو ایشیا کپ میں پاکستان ورسن بارت کے تقریبا ہم کو تین مقابلے دیکھنے میں مل سکتے ہیں تو کرکٹ فرینڈ کے لیے ایک اچھی خبر ہے اس حوالے سے اگر آپ کی ذہن میں کوئی سوال ہو یا کوئی اپ ڈیٹ ہو تو پلیس کمس کر یا اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تو دوستو یہ تھی کرکٹ سے جب کچھ خبریں امید کرتم آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دلہ سپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ والی ویل آئیکن کی علامت پر کلک کرتا گیا آپ لوگ کو مزید سپورٹ اپ ڈیٹ ملتی رہے شکریہ اللہ حافظ